برگوز میں بھی کیڑے ہوتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دیر اس کو رکھ دیا تو وہ کیڑے اس میں پڑھ جائیں گے سنیا پڑھ جائیں گی گوشت طرح ہو جاتا اس لیے بالکل خوش کی جو گوشت ہوتا ہے اس میں نمک لڑا کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو بکٹیریا ہے اس کے خلاف نمک کام کرتا ہے اتنی اس کی اہمیت ہے نمک کی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مددی کی انجیل میں مرکز کی جیئے میں بھی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں کہ تم زمین کا کیا ہو جی نمک ہو اور اگر تمہارا ذائقہ چلا گیا تو پھر دوبارہ وہ ذائقہ واپس نہیں آنا وہ پھینک دیا جائے گا نمک بطور دوار کے بھی استعمال ہوتا تھا پرانے وقتوں میں نمک بطور دوار بھی استعمال کیا جاتا تھا وہ کیسے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے غصر دے کر اس کے بعد اس کے پورے جسم پر نمک کو مل دیا جاتا تھا اس لیے نمک کو پاکیزگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے کہ نمک پاکیزگی کی نامت بھی ہے اب جس سمسی نے ہمیں بولا کہ تم زمین کے نمک کو میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نمک کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں کہ پتہ چلے نمک در عقیقت ہے کیا ہے پرانے وقتوں میں جب باہشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا تھا اس کو مسمار کر لیتا تھا تو اس پر نمک شرک دیا جاتا تھا کہ دوبارہ یہ شہر اب دوبارہ تعمیر بھی ہوگا یہ شہر اب دوبارہ تعمیر بھی ہوگا میں جتنی باتیں کی ہیں میں بھی تریفنس بھی ابھی ہم یہاں سر ہم دیکھیں گے سیکھیں گے اور نمک ایک ایسا دائمی عہد بھی ہے جس کا مطلب ہے کوئی سی بات کو پکا کرنا یہ خدا کا دائمی عہد ہے آپ کو پتہ جو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں اور ٹیسٹرمنٹ میں پڑھتے ہیں خدا نے کہا کہ ہر قربانی کے ساتھ تم نے نمک بھی مجھے چڑھانا نمک کتنی بھی لیا ہے ایک آدم تو کہتے کہتے ہیں کہ نمک خدا کو نمک بڑا بسان دے میں کہا خدا رہاں ایسا بٹھائی بڑا بسان دے دیکھا نا ہماری حاملہ ہوگی اور کیا کہا ہے لو جہی اور شہر شہر میں کہا خدا رہاں بٹھائی بڑا بسان دے جو ہنا وہ کی بڑا شہر کھاتے تھے سو نمک کو ایک دائمی عہد کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کیونکہ جو بھی قربانی ہم نے چڑھانی ہیں وہ نمک کے ساتھ ہونی جائے اچھا اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہو رہا لوگ کہتے ہیں نا یا میں فلاہ ودا نمک کھاتا ہے میں نے اس کے ساتھ بے اوپائی نہیں کرنی یہ عام فکریں ہیں ہمارے زبانوں پر اکثر دوست ہے باب آپ اس نے کہتے ہیں نہیں جائے میں نے فلاہ ودا نمک کھاتا ہے اس نے فلاہ ودا میری حید کی تھی مدد کی میں نے اس کے ساتھ اچھ رہا نمک یہ خدا کا اور ہمارے برمیان ایک بڑا خاص حید نمک کی بیلی ہوگا ہوتا ہے یہ جان نہیں تھی اب جب لکھا ہے کہ نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مدہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مدہ دار کیا جائے گا نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ خار کی خار نہیں مراتے نمک نہ رہ جاتا پتہ نا کھیتوں میں کیلے پڑھ جاتے ہیں تو اس میں بھی نمک کی ایک قصیر جو اتداد ہے ایک قوانٹیٹی ہے اس کو کھار میں بھی ملاکت آ دیتا ہے تاکہ جو کیڑے ہیں ان کے خلاف نمک کام گئے تو یہ بڑا اہم ہے نمک کی بڑی خاصیت ہے اور بیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی ذرا پیدائشی کتاب ذرا لے ہی دو صاحبہ لیکھا کہ اور خدا من خدا نے آدم کو لے کر باغ عدر میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور کیا کرے لیکے باغین آئی اور خدا من خدا نے آدم کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے حد رکھتا بھر بے روک تو کھا سکتا ہے لیکن نیکو باد کی پہچان کے طرف کبھی نہ کھانا جس روز تو نے اس میں سے کھائل تو مارک کب کوئی انسان رد کیا جاتا ہے اور جب رد ہوتا ہے نا یہ ذہن میں رفی یہ بات دوبارہ اس کو وہ پوزیشن نہیں مرتی آپ کہیں سے بھی جوپ چھوڑ دیجئے دوبارہ جائیں گے یا تو آپ نے بڑے طریقے سے چھوڑی ہے کوئی عزت سے چھوڑی ہے آپ کو سچ میں بھی کام کا اور آپ نے بتایا ہے اور آپ نے بولا ہے جی میں دو سال کی چھوٹی پر جا رہا ہوں یا میں ایک سال کی چھوٹی پر جا رہا ہوں اور خاندر آپ بڑا اچھا چلے ہیں اور وہاں پر لابسی پر آتے ہیں ضرورت بھی ہے تو پھر آپ کا موس آپ کو رکھائے گا جہاں پر لیکن اگر وہ کام جو خدا نے منع کیا ہے وہ کر کے آپ نے کہا تو پھر باغ عزت سے نکال دیا جائے گا کیا کرنے کے لئے بھولا ہے باغ بانی اور نگے بانی آدم کو بھولا ہے اب باغ بانی کیا کی یہ سارے پودوں کی کارٹ رش کرتا تھا پودوں کی کارٹ رش کرتا تھا دیکھتا تھا کسی درپ کا کوئی مسرہ تو کسی پودے کا پانیشانی دین آلیا اور کوئی چیزیں ہیں تو یہ دیکھتا تھا ان کو اور ساڑ میں چوکی دارہ بھی کرتا تھا نگے بانی کا بذر کیا تھا چوکی دارہ بھی کرتا تھا یہ دیکھتا تھا جانوور بھی سات ساتھ ہوتے تھے تو اس وقت میں سارے کپاپپا مادرسان آتا تھا پر ایک بچو جانوورہ سے آنا ہے ہاں آسنے ہاں کو آگی ہیں ہاں کو آگیا ہے ہاں ہاں آتا ہے کہ ہاں سارے پھانپورٹ کھا ستاکتے ہیں اور نے کہا نہیں کہ ایک پھانے دین کھوڈا خود آنے سے منا کیا ہے سارے پھانے سے کھا سکتے ہیں اور جدہ نے کھا لیتا پھر تو سیدھے گدا ہو گیا جو گیا تو ہری اکھا کھول جان گیا اچھا خود صحیح مجھے گیا ساکتا ابلیس گنہ تانوائیں دیا کہیں گے کہ تانو ٹھیک لگن گیا گنہ تانو ٹھیک لگن گیا لیکن یسو نے کہا فرما یہ پتھر روڑیا بن جائے تیری بابا تو دیکھا وہ آپ نے فرشتوں کو بھیل دے گا لیکن یسو نے اس کو کلام کے ساتھ ہی جواب دیا کہ یہ بھی رکھا ہے کہ تم خدا امدادن خدا کی عظمات ابلیس چاہتا ہے یہی چاہتا ہے کہ جو نگے بانی مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے دی گئی ہے جو بانگ بانی مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے دی گئی ہے اس سے ہمیں روکیں اس سے ہمیں روکیں اور یہاں ہی کرنا دوسری آج کا چکی ٹیکنولوجی کا دور ہے وہ صدا ابلیس تا ہم کسی کو فون کر آگر کہ وہ ایسے مل کے لیے اور نہیں ہی نہیں کم کرنا کچھ نہیں گیا اس سے بول کر جب تم مجھے خدا کے گھر میں آنے سے منع کر رہا تھا تو وہ ابلیس سکو کر رہا تھا ایک شخص دعا کر رہا تھا تو یسو سی کہ روپ میں ابلیس تو اس کے پاس آ گیا اندبا سے کہا تو انہی دعا کا اقیق کر نہیں ہے اے میں سامنے درے گروتا ہوں میں ترے سامنے دھوتا ہوں بندہ بے بڑا ایمان تھا اسی بڑا سٹرونگ لیوز اسے پتہ لگے یہ ابلیس ہے اس نے کہا تو جی میں یسوی کے نام سے اپنے دم میں دھوچ جاتا ہوں یسو کے نام سے کبھی کوئی بھی اپنی سی تاکر آپ کے سامنے کھڑی گیا جیسے وہ اسی وقت ڈگائب ہو گیا یسو نہ ڈگائب ہو نا یسو نے چویڑ مانے سے اکل گار میں آئی گیا جیسے یوہنہ نے پہچان لیا تھا یوہنہ نے پہچان لیا تھا سو خدا کا جو مشن ہے خدا جو چاہتا ہے وہ آپ کو اور مجھے سکونت دینا چاہتا ہے اب اگر ہم دیکھیں ہیں جب اس کو نگے پانی کے لیے رکھا گیا ہے اچھا اس سے ہمیں بہت سی جائے بھی یاد رکھنا ایک بارہ سے ہی جائے جو نگے پانی باگ باہ نہیں دیتی نا وہ تو آدم کو آرہ سے ہی کر رہی ہوں دا سکتا ہے یہ مات سمجھنا کہ یار میری فیملی ہوں جیسے چولا گا جوائن کارننندا میں کہ ڈیار کو خدمت کرنی گیا جو تو تو ہونگے بچے پچے دے ہلانگے نا 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 یہ آدم تک سنگل تھا اگر ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو میرے کا کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کا قیدار رہنا چھانے میں اس کے لئے اس کی ماند ایک مددگار بنا تو ہوا کو بنایا پھر ابنی سے اس کے پاس آیا اور جب اس نے وہ کام کروا دیا اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ننگے ہیں جب تک آپ خدا کے مسہ میں رہتے ہیں خدا کے گھر میں رہتے ہیں خدا کے قدموں میں رہتے ہیں آپ کو اپنے حالاتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کبھی بھی پیش نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں پریشان ہوں میں کوئی خدا کے ساتھ ہوں سا دن میری ملاقات ہوئی کام کرے گیا میں کہے گا اس میں ہوں چل چل جائے ہیں وہ کاندہ نہیں پائی میں کام کرتا ہوں میں کارپنے کی کارپنے کی بھی چھو پیر منگل بودی چاری جو میتا کارپنے کی کارپنے کی کوئی نہیں اکثر یہاں پر میجورٹی جو ہمارے لوگ خافتہ سکتے تو عادت کرتے ہیں اور دنیا میں ہفتے کو بھی لوگ کرتے ہیں لوگ سنڈے کو بھی کرتے ہیں وہاں سے ہر وقت کر دی چاہیے چلیں کچھ دن بھی ہیں جن میں دنیا میں چھوٹی ہوتی ہیں خدا نے بھی مقرد کی ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے ہمیں لیکن کچھ بھی نہیں بنا اور نا دے بچیاں بھی آئے گے کچھ بھی نہیں ابلیس مجھے اور آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے اوکے کہ آپ کو ترین اکھا مل جنگی ہے تو خدا دے برگہ بنجے گا اور خدا تے چاند میں نہیں کہ تو خدا دے برگہ بنو اکھا کے بے کھو ناکھا کھل گیا تو میں نو پھاٹا اور نکھا کہ جو ہی ہونا اس بار پر کھایا ان کی آنکھیں کھول دیں ابلیس کہتا ہاں ابلیس کہتا ہاں باتیں باتیں ملکل ٹھیک آپ کو صحیح پرفیکٹ کرتا ہے ایک بندہ سینا پھا ہے اے اوہ تال برزار ابلیس جیدہ تال بہتنا کام پے گا تو اٹھے کام نہیں آئے گا تال بہتنا سارے دے گا ابلیس مجھے آپ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اوہ اوہ یار اے دو دن پہلے میں پر ہم دو دن پہلے داستا اوہ تسینا چار دن پہلے داستا ہوں اے داستا ہوں اے داستا ہوں ابلیس مجھے سارے دے گا کام تو اٹھے کوئی نہیں جانا باکتے کام پہ گیا اور کام نہیں جانا ایتھے انہوں نے ننگا ترا گیا اوہ نہ دونہ میل بیبینوں ننگا ترا گیا ایک بندہ بڑا رومے پیا اوہ دی بیٹی تھی شاہدیس بڑا پریشان چاہا ابلیس مجھے بندہ بڑا پریشان چاہا بندہ بڑا پریشان چلاتے ہیں بھی خیر ہے کی مسئلہ ہے بچھی دی شادی کو اپنے پول آتی ہے پس ضرور دے پیسے ہیں دی تو پاس کتھو پوری کا بندہ گھڑی دال ہوئے اور میرے کوئی ایسا پوڑا ہے تو اینکر کھڑا کر دیں گا باکشاہ دے ملازم لنگے کہ مو ممی تم کیمت دے دیں گے جنگے بس دیگر میں پانی میڑ پاہدیا ابریسا پائیو تو ہو کے کودا زمان کے پتی ایم چھلانکا مالی ہے جنگوں لکہ نہیں چکے مال دے انہوں کے یاد کی کودا لے ایک ایک بارد شاہ لوگ یہاں بادشاہ نے کچھ ملازم آرے ساتھ وہ ملازم نظر جا کے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ایسا کوڑا دے بادشاہ تھا ہے کہہ میں فمانگی کیمبت لانگا چلا ہوں میں بادشاہ کو لائے کے چلو بادشاہ سلامت کے جانہوں نے کہا بادشاہ سلامت تاٹیب پورے محل پر چھی ایسا خوبصورت شامدار کوڑا ہونا ہے انہوں نے کہا جانبا یہ تم ملپ دوری یہ کیا ہے جوم정이 پڑیا ہے منتقل پڑیا اس دھالیٰ شہر ما پڑیا ہے پڑیا آئیٰ تو ہzerیها پڑیا آئیٰ خبریا ہے ہمارایے درست professional rather cause پر آ سا� گیا کا سکتا ہے پھر آ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے نے شBI ohne اس کیا رو کیا کامتا ہے یہ کیا کا کہا صحابSS اس نے دوسرا اس نے دوسرا fastestہ ہم اجتے کے لئے ورنے والدین میں كلہ ہتاں ہوتا جائے کودام은 آپ اور وضو اعجائی جائے ہم نے ان کے لئے آپ کو وہ نہیں جائے مان جا روک جا نہیں وضو اعجائی جائے اور پہے پاؤں اور پہے پاؤں اور پہے پاؤں باشا ہوتا ہوتا تھا کہ اندھ کوڑی رہی جائے میں آپ کوڑی رہی جائے پیسے اسے لے گا بیٹی تھی بڑی اچھی شاہدی کرنا بتا تو ساکھ overdے کے ساتھی بaru okay نہیں کرتے لکھ� خوشتا نے کہا دیکھ سے تک ام finally üstنا ہے تو ساکر yes کہتند ہونے اس میں یا ہے پاک udر کہ میں الان ملے گا تان کھانا گویا سارے کام کرے گا لیکن وقت تو آرے کام نہیں آئے گا اب مرد کتائر ڈالوامے لاکره ڈالوامے آخری نے کہا میں مجھے وہ مجھے چلتے ہیں ہم سلو۔ میں جاتا اسے رحMI ان کے حامل کا سا لیں وہاں زیں صاحب چیز سا لیں ارگنگ نامک و رجئ زمین تو وہ میں یزچ سے اس کی برockت ہے میں جواب کو مسافد عgam ビ psyRev мира میں انجازت مجھے آپ میں لائے اسے برapersیاں ویپی تو ٹھو تھے میں تک اس کا تمام کیا ایسا دیکھتا ہے لیکن خدا نے پتا سی کہ میں ہے کونے صورت جنہیں نام کر رہے ہیں آدم نے کہنا تو کیوں تو بیتا ہے کہنا با سلیٹی بنائی عورتیں نہیں کر آتا عورت مجھے تو کیوں بیتا ہے کہنا جو ساپنے میں نبیتا ہے اندرانہ دنانتا چیک کر لو اچھا جی ہم دیکھتے ہیں پیدائشی کتاب اس کا تیسرا باب کچھ اور بھی ایسے دیکھتے ہیں انہیں کہا خدا من خدا نے ساپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ خیاہ تُو سب چھپائیں اور دشتی جانلوں میں کیا کہا رہا مناؤں گھائرہا تو اپنے پیڑ کے بار چلے گا اور اپنی عمر بار کیا چاہتے گا تھی خاک اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نصر اور عورت کی نصر کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ وہ تیرے سر کو پچھلے گا اور تُو اس کی کیڑی پر کھا دے گا اب یہ عملیس کو بول دیا خدا میں کیا لگے کہ نمت اپنا کارا ہو جائے نہ کمہ ہو جائے نہ بلکل فارغ ہو جائے تو کیا کر دیں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ آدمیوں کے پاؤں پھر کیا ہوتا ہے بھئی اوپر جڑ ہو گا نا ایک چیز رضے میں پڑھی ہو گیا ہے گھڑیاں میں لائکنوں کو ہوتا ہے ہر چیز نام دی پہ ہوتا ہے کیونکہ کسی کام دن گیا اس لیے لکھا کہ وہ تیرے سر کو کیا کرے گا کچھ لے گا یسوسی تیرے سر کو کچھ لے گا میں دنیا پر آوں گا اپنے بیٹے کو بیجوں گا انسان بلکر دنیا پر آوں گا اور تیرے سر کو کچھ لگا کیونکہ تُو نے انسان کو سکونت سے نکلو آ دیا ہے یہ تیرا بہت بڑا کلتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عورت کی طرح یہ برکت نہیں تھی ٹھیک ہے بلیسن ہوتی ہے لیکن جب خدا کی حکمت دولی کہتے ہیں تو وہ برکت ہے یا لانت آپ کو انصاب کریں خدا کی جب حکمت دولی بات نہیں مانی تو کیا ہے لانت یا یہ ساؤن ہے جو اپنی برکت کھو رہی ہیں تو کیا اس کو برکت ملی دی نہیں ملی دی ساؤن رہا ہے بڑا رہا ہے وہ منو دلے واپس منو دلے واپس خدا کرنے ان کی عورت کے بارے بھی اس نے عورت سے کہا میں تیرے دردیں حمد کو بہت بڑھا ہوں گا تو دل کے ساتھ بچے جانے تیری رغمت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا حکومت کرے گا مکری میاں بھی نہیں کہ خدا نہ کیا رغمت کا مطلب اللہ ہے خواہش مرد بڑی دی کوششی ہوئے گا بندہ میں خرم لاتے لیکن کلام چاہتے ہیں بندہ کرتے ہیں وہ بندہ ہے سارا جنسی آپ پر چین سے چکر چپائے رہو گے یہ لانت ملی ہے خدا کی طرف سے کیونکہ یہ ایڈن گارڈن سے آپ باہر نکل چکے ہیں یہ ایڈن گارڈن سے آپ باہر نکل چکے ہیں آپ ان کے لیے ماں پر جگہ نہیں لی خوشہ تھا بڑیاں معافی مانگیں آدم نہیں حضور جی معاف کر دو خلام معاف کر دو خون نہیں کرانگا نہیں اب تُو رادہ کر دیا گیا ہے اب تُو رادہ کر دیا گیا ہے اور آدم سے اس نے کہا اب بندہ میں لئیجئے سے سننا لانت ملیجئے چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس طرف کا پھال کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نا کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی ہے مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹائے ہوگائے گی اور تُو کھید کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روڈی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے گا اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا نمک اچھا تو ہے مگر اگر نمک کا مزہ جاتا رہا تو کس کام کرا سال بارشاہ کو بھی خدا نے عدد کر دیا جب رادو ہو جاتا رہا کوئی بھی اپنی کسی خدمت سے اپنی کسی کام سے تو دوبارہ وہ پوزیشن نہیں ملتی ہے دوبارہ وہ پوزیشن نہیں ملتی ہے اب آپ نے کیا کوشش کر دیا آپ یہاں پر خدا کے ایڈن گارڈن میں بیٹھتے ہیں آپ کو خدا نے ڈیوٹیز لگائی ہے میں سرور کرتا ہوں آپ سبھی کو کہ آپ سبھی آپ کو اپنی ڈیوٹیز جو کر رہے ہیں میں اس کے لئے خدا انکر شکر ادار کرتا ہوں میرے بڑے پیارے بھائی جوشی بھائی جو شوز بھی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ یہاں پر آ رہے ہیں راجو بھائی شوز بھی کرتے ہیں یہاں پر آ رہے ہیں عبران بھائی شبان بھائی سلاس بھائی آپ سبھی جو بھائی ہیں جہاں پر بیٹھے تشریف فرما ہیں سا سب میں بھی آپ کا چھوٹا سا ناظر بھائی جس طرح سے جو خدا کے کلام کی خدمت کو ہم کر رہے ہیں مل کر رہے ہیں خدا نے مجھے اور آپ کو باغبانی دی رہی ہے کہ ہم نے خدا کے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے جی؟ باغبانی کر رہی ہے کارٹ پراش کرنی دیکھنا ہے کوئی چیز ٹھیک ہونے والی تو نہیں ہے خود سے دیکھنا ہے خالم کو کہنے نہ پڑے آپ سب خدا کے خالم ہیں آپ سب خدا کی حضرت کریں بڑا دل میں نے خوش ہوا اور میں نے خدا کی شکر گزاری کری میں صبح سرائیڈ بنا رہا تھا شبان بھائی کو مجھے میسیج آیا پاسٹر صاحب وہ اشارتہ سے فیملی کو لینا میں نے کہا سوری میں بول گیا ہوں آپ کو بتانا وہ فیملی ان کا ایکسیڈٹ ہو گیا تھا دعا کریں گے تو ان کا جبڑے کا سیم سر رہا ہے دعا کریں گے کہ خدا نے صحت یا پی لے سو اب ہم دیکھتے ہیں ذرا کیجئے بھی جی وہی لوگا چودان بار کہ ہم نے باغ والی کیسے کرنی ہے خدا کے گھر کے خدا کے گھر کی باغ والی کیسے کرنی ہے یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں خدا کے گھر کی باغ والی کرنی ہے کیسے کرنی ہے کونسی چیز کامر پڑھی ہے خدا کے گھر کیسا ہونا چاہیے اس گھر کو بیلد کرنے میں کیا آپ یسو کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے مشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں جی یہ آگے آہ اچھا سب سے بہر میں بتا دوں ہم سب ہی چھوکے بائرل کے سکوٹنٹس یہاں پر بیٹھو ہوں کسی بھی ایک ورس کو لے کر ہم جب تک اور بھی دوسرے ریفرنسی جو ہیں ان کا متعلق نہ کریں سٹڈی نہ کریں تو میرے خیال سے وہ کلام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ایک چیپٹر کا ایک باب کا مطلب ہے گئے پلاں اکٹر مر گئے پلاں حاضر مر گئے خدمت کا حضر صاحب اور بڑے ہمارے جو حاضر دین ہیں تو بات بھی ایک بات تو باب کا مطلب ہے ایک چپٹر پورا کہ اسی ٹاپک پر ایک پروپر بات پڑی ہے ہم انا پورا آپ کے سامنے اس لیے پڑھ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے کھل کھانا کھانے کو گیا اور وہ اس کی طاق میں رہی ہو دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے کیا تھا جلندر تھا پیشوانا شرعہ کے عالموں اور فریسیوں سے یہ سنے کہا کہ سبت کے دن شفاہ بخشنا رواہ یعنی کچھ پر آگے اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفاہ بخشی اور رسل کیا اور ان سے کہا تو میں ایسا کون ہے جس کا گدہ یا بیل پون میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو بورا نہ نکالے وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے جس نے جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جانا کس طرح پسند کرتے اچھا یہ انہوں نے پڑا ہے سبت کے دن چونکہ ویہودی لوگ جو ہیں وہ کھر میں کسی بھی طرح کا کام نہیں کرتے گھر میں آگ تک میں نہیں چلنی چاہیے کچھ میں نہیں کرنا کھانا کیسے گرم ہوتا ہے وہ بھی کوئی طریقہ کا بنایا ہوتا ہے ایک دن پہلے سارے کام ہو جاتے ہیں جب شام چھ بجتے ہیں اس سے اگلے دن چون چھ بج تک کوئی کام کسی طرح کا دن کیا جاتا ہے کسی بھی طرح کا کام نہیں کیا جاتا اب خدا ہوں کی اس سے یہاں پہ گئے ہیں فریشی کے درس کس دن سبت کے دن سبت والے دن گئے ہم کے باہرے ہیں تو ماں پر اگر مجھے بتائیں خدا نہ خاتتا ہفتے کا دن ہو یا سندھے کا دن ہو یا کسی کوئی مجھے کوئی مسئلہ آجے خدا نہ خاتتا پہ میں ویڈ کروں میں جکلتا پہ اندری جان چلیجے پہ اندری جان چلیجے میں کہاں نہیں میں دعا کر رہے ہوں میں دعا کروں میں خدا ہے ایک ماندہ سے بڑا پکے مانا ہے وہ ب cowsی سلاواطا مانا ہے اب گیا جان چلیجے رسی سوٹی جان چلیجے کی اس کو بھڑا ہے کندری منہ یوسو بنا چاہے گا کندری منہ یوسو بنا چاہے گا بھائی کرسطیں چاہے گا بھائی آیا ہے کندری منہ یوسو بنا چاہے گا اس کے مارے گئے ہیں تو اس نے العصور ان کے لئے مرے کیا بہتھی آپ نے اللہ لے کیا ہے کہ اس وقت تاہو میں اٹھنا ہوا کیتا ہے موفق 3 شکرے اونا نگذار کو سمجھے آپ ایسا ہی دنیا درہ انتظام ہے پس خدا کے انتظام کے ہم ہمیں تابعہ ہیں مخارفت نہیں کرنی خدا یہ سارا خدا کا انتظام ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ اسم سی کس دن گئے ہیں سبت کے دن ہوئے ہیں تو ہے کون ہے جی کون کو اسم سی کو خدا مانتا ہے اسم خدا پون کون مندل جی سارے مندل جی خدا ہے بنیان بانکے ہیں نا انسان نا کون کا کوئی پیٹا بکری ہیں خون نہ پیمزاری کالی کا بارانی چیز انسان دی قربانی انسان دی میری چیزی کہ کامل کو یہاں نہیں چیزی اسی خدا خدا پیارا تم سبتہ مالک آگیا مالک آگیا سبتہ میرا باجا بھئی میں اتھے نہ ہوا با میں اتھے نہ ہوا میری چیزیں اب ادھر دیکھتے ہیں اس پورے سیاک و سماک میکس پورے چپٹر میں خدا مندل یسن سی سمجھا کے رہے ہیں بات کس کی کر رہے ہیں جبکہ گھر میں آگ بھی نہیں جل سکتی کوئی کام نہیں کرنا بھیمار کوئی اوروں نے دینا آپ کو بتا ہے دعوت بادشاہ کس دن مرا تھا کوئی بتا سکتا جی دعوت بادشاہ سبتہ دن مرا تھا سبتہ دن مار گیا سویمان بادشاہ تھا تو اس نے بولا کہاں دخنا ہوں دے سبتہ دینے آج بھی جل سکتا ہوا تب اس نے باز کی کتاب میں لکھا کہ زندہ کتہ مردہ شیر سے بھیتا ہے اس کا ریفرنس ہے تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ کتہ مردہ شیر سے بھیتا ہے کتے کو اس دن پانی کنانے جا رہے تھے جیسی اس نے کہا کہ تم اپنے بیر کو پانی بھی کنانے جا رہے تھے لیکن ایک انسان مر گیا اس کو کہہ دیکھتا ہوتا ہے اس کے پورے سیاک و سباب میں اوپر کیجئے ذا آپ کام کیا کرنا ہے سبت کے دن یسول سی کیا تعلیمات دے رہے ہیں اوپر کیجئے بڑی زیافت کی تمسیل ہے یہ اسی دن میں بات ہو رہی جب فریشی کے گھر میں یسول سی بیٹھے پورے چیپٹر کی بات کروں ایک اسی ٹوپی پر بات ہو رہی ہے کیلئے رو جائے گا اس لیے کہ سارے انسا بھی بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے سکر بات کروں اکارڈی ٹو بائبل ماری چیزوں میں جائے گی یہ ہماری تعلیم ہے میں تمام جو جو مشنی ہیں ان کے رسپیکٹ کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ہم سب کی مشنی نہیں کیا یہ سنسی ہم اس کی کلام کو فالو کرنا ہے ہم سب نہیں ملکے اس کو جلاو دیں ہم سب ایک ہیں ہم سب کی بائبل ایک ہے ہمارا خدا ہوں دیکھتا ہے اس لیے یہ ہمارے قدموں کے لئے چلاو اور راو رشن ہیں میں نہیں ہوں اس بائبل کو دیکھیں گا کھانا 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 بیٹھتے ہیں ہم نے اسے ایک نے سن کر اسے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھایا اس نے اسے کہا ایک شخص نے بڑی زیاپت کی اور بہت سے لوگوں کو بلائیا کھانے کے وقت آپ نے نوکر کو بھیجا کے بلائے ہوں سے کہ او آؤ آپ کھانا کیا ہے کیا ہے اس پر سب نے مل کر اوزر کرنا شروع کیا ہم سوڑے دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیں کو وہ ٹھو آپ کیا ہے آپ چاہرے دیں OK والتمک کے sarc động کے لئے کام دست ہم گئے اوہ ڈائی سے آ policing ڈائی سے آمین ہے آپ کیوں سے دیں اس پہنے کے لئے دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیں zouولے دیں میں دیں پہلے دیں پہلے دیں پہلے دیںfund pallet میں آپ ڈائی کا لکート چاہر کرنا یہاں میں envie آج کا لوگتاں بڑی دیں چاہرے دیںwigانہ میں اینٹی ہیں موسیقی 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 سمجھا کے رہے ہیں بات کس کی کر رہے ہیں جبکہ گھر میں آگ بھی نہیں جل سکتی کوئی کام نہیں کرنا بیمار کوئی اور انہی دن آپ کو بتا ہے دعوت باشا کس دن برا تھا کوئی بتا سکتا ہے دعوت باشا سبتہ رہ دن برا تھا سبتہ رہ دن مار گیا سبتہ رہا تھا تو اس نے بولا کام کو کندے پاس بیمار پاس دہنا رہا سبتہ دینے آدمی کی دفنہ سبتہ رہا تھا کال دفنہیں گے تب اس نے باز کی کتاب میں لکھا کہ زندہ کتہ مردہ شیر سے گلتا ہے اس کا ریفرنس ہے تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ کتہ مردہ شیر سے گلتا ہے کتے کو اس دن پانی کنانے جا رہے تھے جیسے یسن نے کہا کہ تم اپنے بیر کو پانی بھی کنانے جا رہے تھے لیکن انسان مر گیا ہے اس کو کہتے کہ تا دفنہیں گے یہاں پر ہم دیکھتے اس کے پورے سیاک و سباب میں اوپر کیجئے ذرا آپ کام کیا کرنا ہے اس سبت کے دن یسن نے کیا تعلیمات دے رہے ہیں ذرا اوپر کیجئے جی بڑی زیافت کی تمسیل ہے یہ اسی دن میں بات ہو رہی جب فریشی کے گھر میں یسن نے بیٹھے پورے چیپٹر کی بات کروں ایک اسی ٹوپی پر بات ہو رہی ہے کیلئے رو جائے گا اس لئے کہ زارے ہم سب ہی بائبل کے سٹوڈنٹ ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے سے بات کروں اکارڈی ٹو بائبل ہماری چیزوں میں جائے گی سب کی یہ ہماری تعلیم ہے میں تمام جو جو مشنی ہیں ان کے رسپیکٹ کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں پر میں کہتا ہوں ہم سب کی مشن نہیں کیا یہ سلسی ہم اس کی کلام کو فالو کرنا ہے ہم سب نہیں ملکے اس کو جلا ہوں ہم سب ایک ہیں ہم سب کی بائبل ایک ہیں ہمارا خدا ہوں دیکھتا ہے تو اس لئے یہ ہمارے قدموں کے لئے چلاغ اور را رشن ہیں میں نہیں ہوں میرے پر نہ یقین کیجئے تھا اس بائبل کو دیکھیں تھا ہاں نہیں یا پر دیکھیں جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے سن کر اسے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی زیادت کی ہے نہیں اور بہت سے لوگوں کو بلائے اور کھانے کے وقت اور پسام ڈاز کو بھیجاگے بلایاں ہوں اسے کہ او آو اب کھانا کیا ہے کیاں RE! اس نے پر سب نے مaczherBujar کرنا پر بھیج 뭐가 ایک ہے اس پر سب نے مل کر üzer Pandemie سیارا سیارا سیانوں سب ڈاز کرنا Academicaven پہلے نہیں کیا بھول چی اس نے ک collagen میرے میں بائی آج کا لوگ replaces دین نہیں آساث � squat موسیقی